لِکَ اللَّهُ مَلَبَّئِ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں جو انٹوریلنس کی ایک فیضہ چاروں طرف گرم کی جا رہی ہے اس سے بہت زیادہ گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے یہ اس طرح کی چبدی اور چبدی کے شوربے پچھلے چودہ سو سال سے لے کے آج تک اسلام اور بانیہ اسلام کے تعلق سے کہتے رہے کبھی تو انہیں لوگوں نے جواب دیا کبھی حالات نے جواب دیا کبھی اس دور کی حکومتوں نے جواب دیا کبھی علماء اور عوام نے جواب دیا جواب ملتا رہے گا یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہ جو نرسنگانند نے گشتاخی کی ہے یہ ظاہر سی بات ہے اتنا کھل کر کے سوشل میڈیا کے ثروب اپنی بات کو پھیلا رہا ہے اور چاروں طرف سے اس کے گرفتاریوں کا مطالبہ بھی ہو رہا ہے ہر چہار جانب سے اس کے خلاف افعیار بھی داخل ہو رہی لیکن ابھی تک اس کی کوئی اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہو سکی ہے حکومت بھی اپنے تمام اہلکاروں کے ساتھ ساتھ ایسا خاموش اور تماشا بھی بنی بیٹھی ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے عشانے پر ہو رہا ہے یاد رکھیں ہم ہندوستان کے واسی ہیں We the people of India ہمارا جو سمویدھان ہے جس کے بنیاد پر یہ اتنا بڑا ملک اپنی مکمل گنگا یمنی تہذیب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس سمویدھان کو جب بابا صاحب امبیٹکن نے بنایا اور ان کے ساتھیوں نے جب اسے تیار کیا تو سب کے ذہن میں ایک بات تھی کہ یہ وہ دیش ہے جس میں جو بہو سنکھک ہے وہ ریتی رواج اور پرمپرہ کو فالو کرتے ہیں آستھاؤں اور شردھاؤں کی پیچھے چلتے ہیں کوئی دھارمک اسٹریکچر جو ہے وہ اس پرمپرہ کا نہیں ہے جس کو سپریم کورٹ نے بھی کوٹ کیا لیکن یہ لوگ کرونا اور دیا اور محبت پر بیلیف کرتے ہیں اسی لیے اس کا ایک سیکولر دھاچہ تیار کیا گیا کیونکہ یہاں ایک کسیر تعداد میں مسلمان بھی ایک اچھی وافر تعداد میں جائن اور سکھ بھی یہاں عیسائی بھی یہاں رہتے ہیں لیکن آج ایسے ہی تتوت یہ نرسیگانن یا اس ٹائب کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کا بیان دے کر کہ ہندوستان کے اس سمبیدھان کی گریمہ کو گرانے کی کوشش کروئے ہیں یاد رہے کہ یہ وہ ملک ہے جسے نفرتوں نے نہ کبھی چلایا ہے اور نہ چلا سکے گا انگریزوں نے ہمیں جس غلامی کے زنجیر میں جکڑا تھا جب اس جکڑن سے ہم نکلیں تو ہم نے اس وقت یہ تیع کیا تھا کہ ہم اس ملک کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کی رکشہ کریں گے لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کبھی کہیں الیکشن ہوتا ہے تو کچھ اس ٹائپ کے پپیر جو ہیں وہ بولنے لگتے ہیں اور شانِ رسالت میں گستاخیوں کا بازار گرم کرنے لگتے ہیں ان کا مقصد صرف پورولائز کر کے بھولے بھالے اور مورخ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کا دھروی کرڑ کیا جائے ہم یاد رکھیے گا میری اس بات کو کہ دو مئی کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی قانونی کاروائی ہو جائے اس کے خلاف لیکن دو مئی سے پہلے مجھے آثار نہیں لگ رہے ابھی دیش کے کئی راجوں میں چناؤ ہے اور زیادہ تر ان راجوں میں چناؤ ہے جہاں مسلم لوگوں کا ایک اچھا آثار ہے تو اس طرح کی شبدہ بازی ہوتی رہے گی آپ لوگ دھائریے سے کام لیں ٹوریلنس سے کام لیں سبر سے کام لیں اس وقت ہمارا صرف ملک نہیں بلکہ پوری دنیا اس ویشوک مہاماری کے دور سے گزر رہی ہے اور اس کا جو دوسرا ویو آیا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہوگا تو جیسے ہی ایک لاکھ تک پر ڈے یہ ڈیٹا آنے لگا لوگ گھبرا گئے تھے تین ہفتے کا لگایا گیا لاک ڈاؤن کئی مہینوں پہ مشتمل ہو گیا ابھی تو ریپورٹ یہ ہے کہ سوہ لاکھ ساڑھ ڈیڑھ لاکھ یہ ڈیلی آ رہے ہیں ملک بھی اس اس تھی میں نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن لگا کر کے ہم اقتصادی صورتحال سے دو چار ہوں اس لیے ہمیں بھی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے ہم اپنے تین جو بھی ہمارے ایسنشیل ایسٹس ہیں جو بھی ہماری ضروریات ہیں جس کو ہمیں لینا ہی لینا ہے ہم سے وسیع کے لیے باہر نکلیں اپنی بنیادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور یاد رکھیں اللہ پاک کا ارشاد ہے زہر الفساد فی البری والبحر بما کسبت اید الناس لیوذیقہم بعض اللذی عملو لعلہم یرجعو زمین و آسمان پر بہر و بر میں فساد اور فتنے برپا ہو گئے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے تاکہ ہم مزا چکھائیں ان کو جنہوں نے ایسا عمل کیا دی یاد رکھیں یہ سب ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے ہم آئے تھے اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے لیکن ہم کہیں نہ کہیں اپنے موقف سے اپنے گول سے اپنے حدف سے دور ہوتے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ نرزنگانند اور ان جیسے بہت سارے لوگ جن کی یعقاد بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا مو دھو کر کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا نام لے سکے اس ہی نتان کی آج بتمیزی کر رہے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں میں ہنسا کا بہت سخت مخالف ہوں میں جانتا ہوں کہ بہت سارے حباب ہمارے انگلینڈ سے کانیڈا سے ساؤت افریقہ سے بھی کنیکٹ ہوئے ہیں ابھی تو میں بیچ بیچ میں کچھ انگلش بھی بول دوں تاکہ ان کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے this is the time it's going to be a examination time for all of us especially for مسلم امہ ایک سخت امتحان کی گھڑی سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ایک طرف یہ کرونا کی کوویڈ 19 کی عالمگیر وبا ہے جس نے سب کو اپنے سینے میں جکڑ رکھا ہے ایک طرف فتنوں فساد چاہے اور مسلمان طاقتیں منظم ہو کے ہمارے خلاف کھڑی ہیں اور ایک طرف یہ بھی صورتحال ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں احساس کمتری کے شکار ہو کر فکر مندی کے سمندر میں غوتے ڈالنے پر مجبور ہو رہے ہیں عزیزان مکر آپ لوگ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے اس پوری کمیونٹی کو بہترین امت کہا ہے تو ہمیں اچھا امتی بننا بن کے دکھانا یہ ہمارا جنم سدہ دکھا ہے ہماری پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ مسلمان وہ ہے جو کسی بھی حالت میں اپنے رب کی شان میں اپنے مصطفیٰ کی شان میں کوئی غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتا یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہم صرف دو چار پوسٹ لکھ دیں تو کام چل جائے دو چار اف آئی آر کر دیں تو کام چل جائے ہم انہیں اپنے عملی کردار سے یہ دکھائیں کہ جیسا تم بول لے ہو ویسا تو امت ہی نہیں نہیں ہے چہ جائے کہ اس کا نبی ہو عزیزان مکرم یہ ہماری اپنی کردوتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ کڑوا پھل کھانے کو ملتا ہے ہمیں کوئی حق نہیں بنتا یہ کہنے کا کہ فلا ہم پہ مسلط ہے فلا ہم پہ مسلط ہے حضرت خواجہ حسن بسریر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور یہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم اور صفاق ایسا شخص ہمارا حاکم ہے ہم پر حکومت کر رہا کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تو جناب خواجہ حسن بسریر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مَا جَاءَ اللَّهِ حَجَّاجُ إِلَّا بِذُنُوبِنَا یقیناً حجاج بن یوسف نہیں آیا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے ہماری کردوتوں کی وجہ سے ہے because we have done lot of sins and evils lot of bad deeds in our account that's why اللہ سبحانہ وتعالی keep bringing his you know the examination کہ اپنے امتحانات کے ذریعے ان وباؤں کے ذریعے وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے ہمیں ثابت قدمی کی ضرورت ہے استقامت کی ضرورت ہے یاد رکھیں دو تین دن کے بعد ماہ رمضان القریم شروع ہو رہا ہے اور وہ بھی ایسی صورتحال میں کہ جہاں حفاظ یہ بھی نیبی تک جان سکے ہیں کہ انہیں تراویہ کہاں پڑھانا ہے ابھی جو نائٹ کرفیو کی سیچویشن بنی ہے اس میں ہم اپنے گھروں سے نکل کے مسجد میں جا کے تراویہ کیسے پڑھیں یہ ایک سوالیہ نشان بنا ہوگا ہے لیکن in any circumstances whatever the things will come we have to face it ہمیں اسے face کرنا ہے ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے اور کمالِ صبر و استقامت کے ساتھ یہ باور کرانا ہے پوری دنیا کو کہ ہم اللہ کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اسی کے لیے جائیں گے ہمارا آنا اسی کی اچھا سے ہے ہمارا جانا اسی کی اچھا سے ہے تو انشاءاللہ ہمارا اس دنیا میں رہنا بھی اسی کی اچھا سے ہوگا اب اگر کوئی پرولائزیشن کرتے ہوئے ملک کی فیضہ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یاد رہے اور پوری طرح سے یاد رہے کہ پھر ہمیں جو بھی قانونی کاروائی ہم سے ممکن ہوگی ہم اس دیش کے سمویدھان کے انترکت اسے کرتے رہیں گے الحمدللہ بہت ساری تحریکوں نے تنظیموں نے اس راہ ہمیں قدم آگے بڑھایا ہے پیش قدمی کی ہے میری اشرفی ششتی فاؤنڈیشن آف انڈیا نے ایک مکمل طور پر ایک مسودہ تیار کیا ہے گجراتی زبان میں بھی اسے ٹائپ کیا ہے اور ہندی زبان میں بھی جسے کل کلیکٹر کو بھی اور انشاءاللہ تعالی لوکل تھانے کو بھی دے دیا جائے گا یہ اس کا پورا ڈرافٹ ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی کل تک اشرفی ششتی فاؤنڈیشن کے بینر تلے پیش کر دیا جائے گا یہ تقریباً تین صفحات پر ہے یہ جتنے بھی لوگ حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ماد اللہ ان کے کردار پر انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نبی پاک جو سرو مہان اور سرو پر تھم ہے تقلیق وہ حضور جن کا ذکر رگوید میں بھی ہے یجر وید میں بھی ہے شیام وید میں بھی ہے وہ نبی جن کا انتظار بنی اسرائیل نے کیا جن کا انتظار قوم موسیٰ نے کیا جن کا انتظار قوم عیسیٰ نے کیا اور اگر پراچیر دور میں دکھا جائے تو منوں کے زمانے سے جس کی آمد کا انتظار ہوتی سب کرتے رہے جن کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ وہ ایسے سمپو جگت کے لیے ان کو بھیجا جائے گا جو صرف ایک حلقے کے لیے نہیں ایک علاقے کے لیے نہیں ایک ریجن کے لیے نہیں بلکہ سمپو پوری کائنات کے لیے وہ رسول برحق بن کے آئیں گے جن کے بارے میں یہ اچھی طرح جانتے ہیں یہودی بھی جانتے ہیں عیسائی بھی جانتے ہیں حنود بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ مہان شکتی ہے جو مکہ کی دھرتی بھی جس نے جنم لیا ابو طالب کی انگری پکڑ پکڑ کے جس نے چلنا سیکھا جو آمینہ کا بیٹا ہے عبداللہ کا لال ہے حسن حسین کا نانا ہے اس نبی کے سوا کوئی نہیں ہے پھر بھی یہ بےہودگی پہ آمادہ ہے ان سب لوگوں کو جواب دینے کے لیے اشرفی شستی فاؤنڈیشن نے بھیڑا اٹھایا ہے ہمیں آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کو جو لوگ کھنڈت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سمویدھان کے ساتھ جو لوگ کھلوان کر رہے ہیں انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ ہندوستان ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہاں جتنا عدیقار تمہارا ہے اتنا عدیقار ہمارا بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور غریب نواز کے اس ہندوستان میں امن شانتی اور محبت کے ساتھ اور بھائیچارے کے ساتھ رہنے کی اور جینے کی توفیق بتا فرمائے دوسری چیز یہ بتانی تھی کہ اشرفی چشنی فاؤنڈیشن نے ایک اہم اعلان یہ بھی کیا ہے اور آج ہی اس سلسلے میں میٹنگ تیع ہوئی ہے کل ایک میٹنگ اور ہوگی کہ پچھلے سال ہم نے ایک کثیر مقدار مستحقین کو جو ہے وہ ہم نے کٹس وغیرہ دی تھی ہمارے بہت سارے حباب جو اشرفی چشنی فاؤنڈیشن کا تعاون کرتے ہیں ان کے تعاون سے ہم نے یہ کام کیا تھا اس سال اور انشاءاللہ تعالی حوصلے کے ساتھ ہماری تھیم ان کٹوں کو مستحقین تک پہنچانے کا کام شروع کرنے والی ہے انشاءاللہ پہلے رمضان سے پہلے پہلے اللہ نے چاہا تو ہم اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جائیں گے اور اس ٹارگٹ پہ پہنچ کے بہت تیزی کے ساتھ مولا کریم کے فضل اس کے اس کے کرم سے انشاءاللہ تعالی گاؤں گاؤں میں ہم نے وہ لسٹیں بنانے کا کام چلنا ہے ہم نے اس کے لئے ایک چھوٹی چھوٹی ٹیم بھی بنائی ہے جو اپنے اپنے حلقے میں غربہ اور مساکین کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ انہیں یہاں نہ آنا پڑے ان کے گھر تک ان کا غلہ وہ سمام ایسینشیل تینکس جو گھر کے لئے ضروری ہے بالخصوص رمضان میں روزے اور سہری اور افتار کے لئے ضروری ہے ان سب کا مجموعہ پندرہ دن کی شکل میں بعض کو ایک مہینے کی شکل میں پیش کر دیا جائے تاکہ ان کی غیرت و حمیت کو بھی چوٹنا پہنچے ان کے ساتھ کوئی فوٹو بھی نہیں کھشائے گا کہ یہ ہم ان کو دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ کٹیں جب تیار ہو جائیں گی تو اور بھی جو لوگ بہت سارے ہیں وہ ہمارے اشرفی چشتی فانڈیشن احمد آباد کے کارکنان سے رابطہ ڈیریک قائم کر سکتے ہیں جوہاں پورا میں اس کا آفیس ہے جہاں تک ہو سکیں گا حد تل مقدور ہم ان تک پورے رمضان کی کٹ ان تک پہنچا دیں گے قابل مبارک بات ہیں وہ تمام تنظیمیں اور تحریکیں جو ایک وقت یا دو وقت کے کھانے کا خیال نہیں بلکہ پورے پورے مہینے کا کھانے کا خیال ان کے سہری اور افطار کا خیال کرتے ہوئے کٹیں باٹ رہی ہیں اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ الحمدللہ اشرفی چشتی فانڈیشن نے بھی اس راہ میں پیش قدمی کی ہے آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دست غیب سے ہماری مدد کرے اور اس انتہائی مشکل اور انتہائی پورا شعب دور میں غم دوبے دور میں ہلاکتوں کے دور میں ہم صحیح خدمت خلق خدا کی کر سکیں یاد رکھیں خدمت خلق جو بہت عظیم سرمایہ ہے اگر آپ کو موقع میں لہا ہے تو آپ بڑھ چڑھ کر اس سلسلے میں حصہ لیں اور اس طرح سے حصہ لیں کہ اگر داہنے ہاتھ سے کسی کو کچھ دیں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہونے پائے یہی اللہ کو بھی پسند ہے اس کے رسول کو بھی پسند ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ وقت ذہن میں رکھیے گا ہر جمعیرات اور ہر منڈے یعنی ہر تھرزدے اور ہر منڈے کو ہفتے میں دو دن انشاءاللہ تعالیٰ ہوئے بازابتہ کسی نے کسی ایک انوان اور کسی نے کسی ایک خاص ٹاپک پر آپ سے مخاطب ہوتا رہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو بہت سارے احباب نے مجھے سلام کیا میں سب کا جواب دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور محفوظ رہیے ڈسٹنس بنا کے رہیے ہو سکے جتنا ہو سکے باہر نکلیں تو ماسک لگا کے نکلیے ہاتھ کو دھوتے رہیں اپنی صحت کا خیال کرتے رہیں ارشاد ربانی ہے لا تلقو بی ایدیکم ملت تحلو کا اپنے آپ کو ہلاکت نے مت ڈالو تو جان بچانا میرے دوستو فرض آئین ہے اس کی حفاظت کریں مولا کریم ہم سب کو یہ پیغام دوسرے تک پہنچانے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ